اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہو آپ سب میں عبداللہ آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ ٹولیکٹیشن یوٹیب چینل امید آپ سب بھائی ہے رہی اسے ہوں گے دوستو یہ جو گاڑی ہے ٹیوٹا لینڈ کروزر ٹرک ہے 2019 موڈل ہے گاڑی میں مسئلہ یہ ہے گاڑی سٹارٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹریکشن کی چیک انجن کی ای بی ایس کی لائٹ آ رہی ہے اور اس کی ٹی پی ایم ایس کی بھی آ رہی ہے اور مینٹیننس کی آ رہی ہے یہ دونوں کو چھوٹ دیں گے ہم نے کرنا چیک انجن کی لائٹ کو چیک کرنا ہے اور ٹریکشن کی چیک کرنا ہے اور ای بی ایس کی چیک کرنا ہے چیک کرنا یہ تینوں لائٹیں کیوں آ رہی ہیں اور اس کا سپیڈو میٹر بھی نہیں چال رہا صرف فالٹ کو ٹریس کرنا ہے کسٹمر کہہ رہا ہے کہ صرف مجھے فالٹ بتا دیں گاڑی میں کس چیز کا مسئلہ ہے تو اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ گاڑی میں کس چیز کا فالٹ آ رہا ہے اور سکینر میں کیا کوڈ دے رہا ہے پہلے اس میں سکینر لگاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں تو سکینر اس کو لگا دیا ہویا اس میں کافی زیادہ کوڈ آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایک دفعہ یہ مکمل ہوتا ہے اس کو ہم ایک دفعہ ایریس کرتے ہیں جو ٹیمپریری فالٹ ہوں گے وہ ہمارے کلیر ہو جائیں گے اور جو پرمنٹ ہوں گے وہ دوبارہ آئیں گے پھر ہم چیک کریں گے وہ کس چیز کا فالٹ آ رہا ہے اور کیوں لائٹیں آ رہی ہیں ہمارے تو اس کو ایک دفعہ کلیر کرتے ہیں یہاں سے کلیر کرنا ہے کلیر کر کے جو پرمنٹ فالٹ ہوگا وہ ہمارا دوبارہ آ جائے گا جو ٹیمپریری ہوگا وہ ہمارا کلیر ہو جائے گا چیک انجن کی لائٹ چلی گئی ہے اے بی ایس میں دو فالٹ آ رہے ہیں چیک کر لیتے ہیں سی ون فور زیرو فائف سی ون فور زیرو سکس اوپن اور شارٹ فرنٹ سپیڈ سینسر رائٹ انڈ سرکٹ لیفٹ انڈ سرکٹ تو اس کا مطلب ہے سرکٹ میں آ رہے ہیں ایک چیز کلیر ہو گئی ہے ہمارا جو ہے وہ لیکٹریکل میں مسئلہ ہے یہاں تو وائرنگ میں مسئلہ ہے یہاں ہماری وائرنگ ٹوٹی ہے یہاں اس کا کوئی گھریپ نہیں لگا ہوا جس کی ورہ سے یہ کوڈ ہمارے پرمنٹ ہے کلیر نہیں ہو رہے اگر میکینیکل فالٹ ہوگا تو ہمارے ابھی ٹیمپریری کوڈ کلیر ہو جائیں گے گاڑی کو چلائیں گے پھر دوبارہ ہمارے کوڈ آ جائیں گے اس سے یہ پتہ چل گیا کہ الیکٹریکل فالٹ اب باہر چلتے ہیں اور فالٹ کو میں ٹریس کرتا ہوں آپ کے شارت شیئر کرتا ہوں تو دوستو فائنیلی اس کا فالٹ میں نے ٹریس کر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے دونوں سینسر ٹوٹے ہوئے ہیں مطلب اس کی جو وائرنگ ہے یہ بائرنگ اس کی ٹوٹی ہے جس کی وجہ سے کوڈ کلیر نہیں تھا اور پرمننٹ کوڈ آ رہا تھا ہمارا سرکٹ میں تو یہ جیسے ہی ہم اس کو رپیر کریں گے رپیر کرنے کے بعد ہمارا مسئلہ کلیر ہو جائے گا لیکن ابھی پہلے کسٹمر کو سیٹسفائیڈ کریں گے کسٹمر کی اجازت ہوگی پھر اس کے بعد ہم کام کریں گے ادروائز میرے چیک کروانے کا مقصد صرف یہ ہی تھا اگر آپ کے پاس اس طرح کا فالٹ آتا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے اس کو چیک کریں پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزوں کو چیک کریں تو فالٹ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا تو دوسری سائٹ پہ چلتا ہوں تو یہ اس کا ای بی ایس لگا ہوا ہے میں آپ کو ای بی ایس کی لوکیشن بھی دکھا دیتا ہوں یہ اس کا ای بی ایس لگا ہوا ہے یہ دونوں سنسر کی وائر ہیں جو ہماری لیفٹ سائٹ پہ جا رہی ہیں اور یہ ہماری رائٹ سائٹ پہ جا رہی ہیں یہ بلیک اور وائٹ رائٹ سائٹ کی ہے اور پنک اور بلو ہماری لیفٹ سائٹ کی ہے ٹھیک ہے چاروں ویل سپیڈ سنسر کی وائرنگ ہماری یہاں سے آئے گی آٹھ وائر جاتی ہیں چاروں سنسروں پہ تو اس سائٹ کا بھی سنسر ٹوٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا کوڈ کلیر نہیں تھا ہو رہا تو سنسر نے ڈالنے کے بعد وائرنگ رپیر کرنے کے بعد آپ کا کوڈ کلیر نہیں ہوتا تو پھر آپ نے ای بی ایس سے اس کی کنٹینیوٹی چیک کرنی ہے ملٹی میٹر سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا بھی سنسر ٹوٹا ہوا ہے اگر سنسر ڈالنے کے بعد آپ کا مسئلہ کلیر نہیں ہوتا وائرنگ بھی رپیر کی ہے پھر آپ کو اس کی کنٹینیوٹی چیک کرنی بڑھے گی تو ابھی کسٹمر جیسے ہی آئے گا ہم اس سے پوچھیں گے اگر تو وہ کہے گا اس کو کاردو کلیر تو ہم کلیر کر دیں گے نہیں تو اسی طرح ہم اس کو واپس بھیجیں گے دوستو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا اللہ حافظ